بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا من الحسین والحسین منی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین اللہ جل جلالہو نے اس کائنات کے اندر مختلف ہستیوں کو مختلف مقامات عطا فرمائے سیدہ شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام وہ نسبت عطا فرمائی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی نانا ایسے عطا فرمائے جو خاتم النبیین بنے ماں ایسی عطا فرمائی جو خاتم البنات بنی باپ ایسے عطا فرمائے جو خاتم الخلافہ بنے اور خود اللہ جلالہو نے کربلا کے خاتم الشہدہ ان کو بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی موقع پہ اعزان نہیں دی یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے کان میں خود آکے اعزان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنة الحسن والحسین کہ یہ جو میرے دو بچے ہیں یہ پوری کائنات کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو یوں بیان فرمایا ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدہ و جدہ کہ امتوں میں بتاؤنا کہ اس کائنات میں اس ہستی کے نام نہ بتاؤں کہ جن کے نانا اور نانی کائنات میں سب سے افضل الا اخبرکم بخیر الناس ابوں و امہ کہ امتوں میں ایسی ہستیوں کے نام نہ بتاؤں جن کے والدین کائنات میں سب سے افضل الا اخبرکم بخیر الناس عمم و عمہ کہ امتوں میں ایسے لوگوں کے نام نہ بتاؤں کہ جن کی پھپی اور چچا سب سے افضل الا اخبرکم بخیر الناس خالوں و خالہ کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے نام نہ بتاؤں کہ جن کے مامو بھی سب سے افضل اور جن کی خالائیں بھی سب سے افضل یہ ساری باتیں فرما کے آخر فرمایا ہمل حسن و الحسین وہ شہزادے جن کا نام تمہیں بتانا چاہتا تھا اتنی لمبی تمہید باندھ کر فرمایا ہمل حسن و الحسین ان دو شہزادوں کا نام حسن اور حسین ہیں اور یہ وہ دو نام ہیں جو اللہ جلالہ نے کسی کو نہیں رکھنے دیئے روایات میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین یہ تین نام کائنات میں پہلی مرتبہ رکھے گئے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا جدتوہما فی الجنہ ان دو شہزادوں کے نانا نانی بھی جنتی عمتوہما الجنہ ان کی خالہ اور پھوپی بھی جنتی خالاتوہما الجنہ ابوہما فی الجنہ ہمل جنہ یہ دونوں بھی جنتی ومن احبہما فی الجنہ اور جو ان سے دلی طور پر پیار کرے وہ بھی جنتی ایک حدیث میں یوں فرمایا اللہم انی یحبہما اہلا میں ان دونوں بچوں سے پیار کرتا ہوں فاہبہما اہلا آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیں فاہبہما یحبہما جو قیامت کی صبح تک ان بچوں سے دلی طور پر پیار کرے اے اللہ تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو چوما بھی کرتے تھے سنگا بھی کرتے تھے تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان چومنا تو سمجھ میں آتا ہے سنگتے کیوں ہیں تو آپ نے فمایہما ریحانتا یا من الجنہ میرے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی خاطر ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں اور جب ان بچوں کو تپتی ریت پر آتا ہوا دیکھا کہ پاؤں جل رہے ہیں تو کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ہزاروں غلام وہاں میرے آقا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن کسی سے نہیں فرمایا کہ میرے بچوں کو پکڑ کے میرے تک پہنچاؤ خود خطبہ چھوڑ کر خود خطبہ چھوڑ کر اپنے ان بچوں کے پاس جاتے ہیں اور ان بچوں کو اٹھا کر اپنے سات ممبر پر لاکے بیٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بازہ وکندوں میں بٹھاتے اور بازار گلیوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور ججگتے نہیں شرماتے نہیں آج ہم اپنے بچوں کو گھر میں مہمان آجے تو باہر نکال دیتے ہیں اور یہاں ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں ان بچوں سے اتنا پیار کہ کندوں پر بٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں حضور رضی اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کے فرمایا وَا نِعْمَ الْمَرْكُوبُ مَرْكُوبُكُمَا کیا خوبصورت تمہاری سواری ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہو فرمایا دیکھتے نہیں ہو نعم الراکبان سوار کتنے خوبصورت ہیں اپنی نماز کا سجدہ وہ لمبا کر دیا بقاعدہ ایک صحابی آگے بڑھے ان کو پکڑنے کے لیے تو نماز کے اندر اشارہ فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو نہ چھیڑو جب تک یہ میرے کندوں پر سوار رہیں گے میں اس وقت تک اپنا سجدہ لمبا کرتا رہوں گا تو اتنی محبت ان سے فرمائی اور قیامت تک کے لیے ایک نظام دے دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے وہ میرے ان بچوں سے دلی طور پر پیار کرے پیرانے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا آخد کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائے اور دنیا آخد کی سب سے بڑی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے تو وہ ایک کام کرے وہ کیا کام بتایا کہ اہلِ بیعت کے ناموں پر نام رکھنا اور ان سے دلی طور پر محبت کرنا اللہ جللہ جلالہ اس کی برکت سے اس کو دنیا اور آخد کی سب سے بڑی جو نعمت ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرمائیں گے ان ہستیوں سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اس گرانے کی پاکیزگی کو ان کی ماں کو اور ان کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یوں قرآن میں بیان فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ اللہ نے اس گرانے کی پاکیزگی کو ان کے بڑوں کو ان کے چھوٹوں کو ان کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دیا اور آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے لوگو اے انسانوں اس کی دو تفاصیر ملتی ہیں کہ قریش مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے گرانے سے تو محبت کرو اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے تفسیر یہ بھی ملتی ہے کہ پوری امت کو آپ علیہ السلام مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے سارے کے سارے انسانوں میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے اور وہ کیا ہے میرے گرانے سے دلی طور پر محبت کرنا ایک بڑا عجی واقعہ تاریخ میں لکھا ہے ایک وقت کے بادشاہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور آکے کہتی ہیں کہ میں سید زادی ہوں اور میرے گر میں فقر و فاقع آ چکا ہے خدا رہا میرے اوپر ترس کھائیں میرے بچے بھی بوکھے ہیں بچے پیاسے ہیں بری حالت ہے تو کچھ مجھے دے دیں اناج کریں تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس گرانے کے اوپر اللہ کی عجیب شان ہے جن کو جتنا نوازنا ہوتا ہے جن کو جتنا اونچہ لے کے جانا ہوتا ہے اتنا ہی ان کے اوپر مسائب اور پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں آج ہم چھوٹی چھوٹی بات سے گبرا جاتے ہیں حالانکہ صاف حدیث میں آتا ہے اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعْعَمَلِ اِبْتَلَاهُ اللَّهُ وِي جَسَدِهِ اَوْ فِي مَالِهِ اَوْ فِي وَلَدِهِ حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ اللَّتِ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ جب اللہ جللہ جلالہ اپنے کسی خاص بندے کو یا خاص بندی کو خاص مقام دینا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے وہ عامال نہیں ہیں تو اللہ یہاں جسمانی طور پر کوئی پریشانی یا مالی طور پر یا اولاد بیوی بچوں کے طور پر کوئی پریشانی بیج کر حَتَّى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ اللَّتِ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى كَاللَّهِ جلللہ جلالہ اس عالی مقام پر اس کو نواز دیتے ہیں اس عالی درجے پر اس کو مچا دیتے ہیں تو ان ہستیوں کو اللہ نے شروع سے اس خاندان کے اندر پریشانیاں مصیبتیں عزمیشیں کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ تین تین چاند گزر جاتے رَأَيْنَ الْحِلَال سُمَّ رَأَيْنَ الْحِلَال سُمَّ رَأَيْنَ الْحِلَال مَا اُوْقِدَ فِي أَبِيَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے کہ تین تین چاند بیچ جاتے اور آقا کریم علیہ السلام کے کسی ایک گھر میں بھی روٹی سالن پکنا تو دور کی بات ہے آگ تک نہیں جلا کرتی تھی چلا تک نہیں جلتا تھا تین تین ماہ گزر جاتے ایک دفعہ ماں فاطمہ کے پاس گئے وہ ہمارے آقا وہ ہمارے محبوب جو طائف کے پتھر کھا کے نہ روئے کہ جس دن زمین و آسمان بھی رو پڑا کہ اتنا بڑا امتحان بکت علیہ السماء والارض ساتو زمین بھی روئے ساتو آسمان بھی روئے لیکن اس دن بھی ہمیں میرے آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرما گئے ایک دفعہ ماں فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے کہا بیٹا کیا حال ہے یہ وہ خاتون ہیں جن کو میرے آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر بھی جاتے سب سے آخر میں ان کو مل کر پھر رخصت ہوا کرتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے آکے ملا کرتے اور ہمیشہ ماتھا چوما کرتے تھے اور جب بیمار ہوگے آخری وقت ہمت نہ رہی اٹھنے کی تو خاتون جنت کو حکم فرمایا کہ بیٹا جو کام میں کیا کرتا تھا آج تو کر کے دکھا تو اما فاطمہ نے آقا کریم علیہ السلام کا ماتھا چوما جو حضور علیہ السلام کام کیا کرتے تھے تو خیر میں بات ہی اذکار رہا تھا کہ جب آپ تشریف لے گئے خاتون جنت کے گھر میں تو یوں ساتھ لگا کرتے تھے اور ماتھا چوما کرتے تھے اللہ ہمیں بھی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق دے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس انسان کے پاس کوئی نیکی نہ ہو گناہوں سے بھرا ہوا ہے کروڑ و گناہ ہے اس کے ذمہ کسی موڑ پہ ایک مرتبہ منیبطلی من حادی البنات بشی بیٹی کی وجہ سے کسی موڑ پہ تھوڑی سی تکلیف آگئی اس کے جنت میں جانے کیلئے یہی عمل کافی ہے گھر میں آیا بیٹی بیمار تھی ہسپٹل لے کے جانا پڑ گیا یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا اس کو تھکاور تھی یا کسی بھی موڑ پہ شادی کے بعد بیٹی کی کو مشکت دیکھنی پڑ گئی یا پہلے دیکھنی پڑ گئی تو میرے آپ کے آقا نے کیا بشارت عطا فرمائی کہ اس کے جنت میں جانے کیلئے ہی کافی ہے تو آپ علیہ السلام خاتون جنت کے پاس تشریف لے گے اور ماتھے پہ بوسا دیا اور یوں ساتھ لگایا ان کے سر مبارک کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا کہا کیا حال ہے میرے بیٹے کا میری بیٹی کا کیا حال ہے تو خاتون جنت رو پڑی روتے کہا یا رسول اللہ پہلے تو بھوکنے سے تایا تھا اب بھوکے رہ رہ کے بیماریاں بھی گھر کر چکی ہیں تو وہ آقا علیہ السلام جو طائف کے پتھر کھا کے نہیں روئے جو دشمنوں کے بڑے بڑے مقابلوں میں نہیں آنسوبہ ہے یہاں اپنے لخت جگر کا یہ جملہ سن کر برداشت نہ فرما سکے اور آنکھوں میں آنسوبہ آگے اوفا میں صبر کرو بیٹا ان قریب اللہ تیرے باپ کے دین کو پوری دنیا میں پھلائے گا تو ہر موقع پہ اس خاندان کے اوپر ازمیشیں امتحان تو میں ایک واقعہ ارز کر رہا تھا کہ ایک سیزادی ایک وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں اور جا کے ان سے کہتی ہے کہ میں سیزادی ہوں اور میرے اوپر یہ حالات آئے ہوئے ہیں تو آگے سے وقت کا بادشاہ کیا کہتا ہے جاؤ جاؤ یہاں سارے سید بنے پھرتے ہیں جاؤ جا کر اپنا کوئی گواہ لے کے آؤ کہنے لگے میں اتنی دور سے آئی ہوں میں کہاں سے گواہ لے کے آؤں اس نے باہر نکلوا دیا وہاں پر ایک مجوسی آدمی جو اللہ کو بھی نہیں مانتا اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتا کسی دین کو نہیں مانتا اس کو جب پتلا کہ آقا کریم علیہ السلام کے خاندان کی یوں نسبت رکھنے والی خاتون آئی ہیں تو اپنے گھر لے گیا کہا بہن یہ میرا گھر نہیں یہ آپ کا گھر ہے کھانا کھلایا خدمت کی رات کو وقت کے بادشاہ کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا محل ایمان والے کے لیے خوبیاں بیان کی کرتے کرتے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایمان والا ہوں مجھے یہ محل عطا کر دیا جائے آپ نے فرمایا تو اپنے ایماندار ہونے کی غصے کی قفیت میں آگے اور فرمایا اپنے ایماندار ہونے کی دلیل پیش کر گواہ پیش کر تیرے پاس کیا گواہ ہے کہ تو ایماندار ہے اس کے تو پہنٹل زمین نہ رہی اور گر گرانے لگا اور معافی مانگے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں کہ تجھے حیاء نہ آئی میری بیٹی تیرے پاس یہ چھے صدیان گزر چکی ہیں اس خاندان سے تعلق رکھنے والی بیٹی تیرے پاس میری بیٹی آتی ہے اور تو اس سے گواہ طلب کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں کہ مجھ سے نہیں میری بیٹی سے جا کے معافی مانگ اس نے فوج دڑائی پتا کراؤ کدھر ہے وہ خاتون تلاش کرتے کرتے پتا لگا کہ وہ اس مجوسی کے گھر میں ہے تو خود بادشاہ چل کے گیا اور جا کے معافی مانگی وہ جو مجوسی تھا مسکراتا ہو کہنے لگا بادشاہ سلامت دیکھ کے سودے نہیں ہوتے اس کو زیارت بھی ہو چکی تھی ایمان بھی مل چکا تھا اور وہ محل کہ ادیبو اولادکم سلاسہ خسال اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو اور تم خود بھی خوش رہنا چاہتے ہو اپنے بچوں کو تین آداب سکھا دو یہ بچے تمہارے لیے دنیا آخرت کی سعادتیں سمیٹھنے کا ذریعہ بن سکیں گے پوچھا گیا رسول اللہ وہ تین خسرتیں ہیں کونسی تو سب سے پہلی بات فرمائی ادیبو اولادکم سلاسہ خسال حب نبیکم وحب اہل بیتی ہی وطلاوت القرآن اپنے بچوں کے دل دماغ کے اندر میری محبت اتنی ڈال دو کہ میرے علاوہ ان کو کوئی ہیرو نظر نہ آئے ان کے لیے مرکزی شخصیت ان کے لیے عالی شخصیت ان کے لیے رول مارڈل جو ہو وہ میں بن جاؤں یہ بچوں کو پہلا کام سکھاؤ وحب اہل بیتی ہی میرے گرانے کی محبت گر دیکھنا ہے تو آقا کا گر شخصیت کو دیکھنا ہے تو آقا کی شخصیت خاندان دیکھنا ہے تو آقا کا خاندان یہ بچوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے پیدا کر دو آج ہمارے بچے کوئی کرپٹر کو کوئی کسی اداکار کو کوئی کسی اداکارہ کو مختی دلگوں کو اپنا ہیرو بنا کے چل رہے ہیں وہ خود کسی ترتیب پہ نہیں ہے دوسروں کو کس ترتیب پہ لائیں گے آئیے امام الانبیاء اور ان کے مبارک گرانے کی محبت اپنے بچوں میں پیدا کریں اس کی برکت سے یہی بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا کا سمان بنیں گے آج یہ شوق تو ہے کہ بچوں کو ماسٹر کی ڈگری کیسے مل جائے فلان ڈگری کیسے مل جائے اللہ کا واسطہ ہے ساری ڈگرییں دینا ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلی ڈگری کیا دیں ادیبو اولادکم سلاس خصال حب نبیکم وحب اہل بیتیہی وطلاوت القرآن میرے آپ کے آقا کی محبت حضور کے موجزات ان کو بتائے جائیں حضور علیہ السلام کے گھرانے کے موجزات ان کو بتائے جائیں اور اس کو آئیڈیل بنا کے چلانے کی کوشش کی جائے جیسے امہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زنگی گزاری خامن کی فرما بداری کی انتہا پردے کی انتہا پاک دامنی کی انتہا اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں ہماری مائیں ہیں ازواجہو امہاتہم ان کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جائے ان کی زنگی کو نمونہ بنانے کی کوشش کی جائے اس سے ہمارے گروں کے اندر سکون زندگی کے اندر سکون آئے گا تو یہ تین چیزیں حضور کی محبت حضور علیہ السلام کے گرانے کی محبت اور وطلاوت القرآن اور قرآن کی محبت ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو تین عداب سکھا دو جس کو امام علی مقام امام حسن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عملن کر کے بتایا وہ تین عداب کیا ہیں یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہیں امام مخایر رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے پہلی چیز فرمائی لا تسمی ہی بسمی کبھی والد کا نام مت پکارنا دوسرے نمبر پہ فرمایا لا تمشی امامہ کبھی اپنے والد کے آگے مت چلنا اور تیسے نمبر پہ فرمایا ولا تجلس قبلہ کبھی والدین سے پہلے نہ بیٹھنا ساری زندگی حضرات حسنین کریمین نے ساری زندگی اپنے والد محترم جناب سیدنا علی انکرم اللہ وجہ کہ آگے نہیں چلے ہمیشہ پیچھے چلا کرتے تھے کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ عداب سکھائے ہیں آج والدین کیوں پریشان ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان عداب سے محروم رکھا ہوا ہے باپ کو چاہیے کہ ماں کی عظمت پیدا کرے ماں کو چاہیے باپ کی عظمت پیدا کرے تو امام علی مقام حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے عملم کر کے بتایا رات کو ہمیشہ آگے چلا کرتے تھے اپنے والد محترم سے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو پہلے ہمارے اوپر کرے بعد میں ہمارے والدین تک پہنچے اور کوئی کھڑا آجے تو پہلے ہمارے پر وہ مصیبت اور پریشانی آئے بعد میں کسی اور تک پہنچے تو یہ عداب ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں خود بھی سیکھیں اپنے والدین کی قدر کریں تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ گرانہ اتنا عظیم کہ ان کے اندر یہ خوبیاں تھی اور اسی گرانے کو اگر ہم آئیڈیل بنا کر چلیں گے تو اللہ کی قسم ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا چین آئے گا اتمنان آئے گا عزت واری زندگی نصیب ہوگی اگر اس گرانے کو چھوڑ کر کوئی یورپ کو امریکہ کو دنیا کے کسی بھی ملک والوں کو یا کسی بھی اداکار فنکار کو کسی کو بھی آئیڈیل بنا کر چلیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہم اپنا ہیرو حضور علیہ السلام کو اور ان کے گرانے کو اس کو مثال بنا کر چلیں اگر ہم حقیقی سکون چاہتے ہیں اور کامیابی کی راہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا اس کی برکت سے اللہ ہمیں یہ ساری نعمتیں مالا مال فرمائیں گے اور اس گرانے سے محبت صحابہ نے عملن کر کے بتلائی ہم نے بھی ان سے زبانوں پہ بھی تذکرے ہوں دلوں میں بھی محبت ہو سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق آتا ہے کہ سب سے زیادہ آحادیث ان سے مروی ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے تشریف لائے تو پاؤں مبارک پہ مٹی لگی ہوئی تھی اپنی چادر اتاری چچا جان میں نہیں تایا جان بڑی عمر میں تھے حضر علیس عمر میں بہت بڑے تھے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر اتاری اور حضرت حسین کے پاؤں اور جوتے کو صاف کرنا شروع کیا تو حضرت امام علی مقام بڑے ہی باعدب اور اللہ نے کیا ان کو عداب عطا فرمایا تھے رو پڑے کہ چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نے نہیں سنا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ آقا کریم سے محبت کرنے والا اور جو آقا کریم علیہ السلام سے ان حسنیوں سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا ان کا وطیرہ تھا ان کا یہ وظیفہ تھا اللہ ہمیں بھی ان حسنیوں سے دلی طور پر محبت کرنے کی اور اس خاندان کے غلام بن کے زنگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے علاوہ اور ہمارے پاس ہے کیا ایک دفعہ عزیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یبن الغلام او غلام کے بچے او غلام کے بیٹے تو جا کے شکیر لگائی کہ مجھے یوں کہا ہے کہ یہ لکھوا کے لاؤ کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ بجائے اس کو ڈانٹنے کہ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ لکھوا کے لاؤ تو آنکھوں میں آنسو آگے اور روتے فرمایا کہ اے بیٹے ہمارے پاس اور ہے کیا کہ ہم آقا کریم کو یہ پیش کر سکیں کہ دنیا میں بھی آپ کے غلام آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے بچوں کے غلام اور آپس میں اتنی محبتیں تھی کاش یہ محبت اور میں بڑے عدب سے درخواست کروں گا کہ ہم عام طور پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھ سالہ زندگی کو پڑھتے ہیں اس کے بعد سیدھا اٹھا کے کربلا کے میدان میں لے جاتے ہیں اللہ کا واسطہ آ چونکہ اس موضوع پہ گفتگو کرنی تھی کہ حضرت حسین کا مقام رتبہ کیا اور مسائب کیا آئے اور امت کو کیا پیغام دیا لیکن پھر کبھی صحیح یہ اس موضوع کو کاش اگر ہم پڑھ لیں کہ چھ سال کے بعد خلیفہ راشدین کے دور میں صحابہ کے ساتھ ان کی کیا محبت رہی ان کے کیا آداب رہے اور صحابہ کا اور خلیفہ راشدین کا ان سے کیا پیار اور کیا محبت والا معاملہ رہا اگر یہ کھل کے یہ تاریخ سامنے آجے تو ہزاروں فتنیں ختم ہو جائیں ہزاروں الجنیں ختم ہو جائیں لیکن اس تاریخ کو عام طور پہ نہیں کھولا جاتا حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ انہم بنیان مرسوس یہ آپس میں ایسے ہیں جیسے سیسا پگلوی دیوار اس میں سے کوئی چیز آر پار نہیں ہو سکتی ایسے ہی صحابہ صحابہ کرام اور اہلِ بیتِ عظام آپ علیہ السلام نے دونوں کی مثال یوں دی فرمایا میرے گرانے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا وہ اس غرق ہونے سے بچ گیا اور میرے صحابہ کی مثال اصحابی کا نجوم بے ایہ مقتدیتم احتدیتم میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں جو ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا تو علمان اس کی یوں تشریح بیان فرمائی ہے کہ جس دور میں بھی جو بھی فتنے ہوں گے جس میں انسان غرق ہوتا وہ نظر آئے گا اس میں اہلِ بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر اور صحابہ سے اس مبارک زندگی کو لے کر یہ دونوں چیزوں کو لے کر چلے گا اہلِ بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا ہے اور صحابہ کی اقتدا میں چلنا تو یہ دونوں چیزیں جو واپس میں مل جائیں گی تو پوری امت ہر قسم کے فتنوں سے بچ سکتی ہے آج غیر اس چیز سے فیدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں جدا کر کے ہمارے اندر لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں حالانکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حجت الودا کے موقع پہ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارَ يَذْرِبُ رِقَابَ بَعْضِكُمْ بَعْضَ میرے چلے جانے کے بعد کافر مت ہو جانا کفر کے ساتھ تشبیح دی کس چیز کو کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اتارنا آپس میں قتل و غارت کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا آپ حجت الودا کا خطبہ اٹھا کے دیکھیں پورے خطبے میں آپ کو نماز روزہ زکاة حج نظر نہیں آئے گا لیکن یہ چیز آپ کو ضرور نظر آئے گی کہ آپ نے کیا فرمایا المسلم من سلیمن ناس من لسانہی و یدی پہلے کامل مسلمان بنو اور کامل مسلمان وہ ہے جس سے اپنے تو اپنے کافروں کو بھی تکلیف نہ ہو ہم اپنوں کو کافر کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑی تکلیف کی چیز ہے اللہ کرے کہ امت کے اندر سے یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں ان ہستیوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا سب کچھ قربان کر دیا ظلم کا ساتھ نہ دیا آج ہم خود ظالم بن گئے ہیں انسان جب بگڑتا ہے تو پھر کسی صورت میں بھی ہو وہ بگڑ جاتا ہے اور اس جگہ جا کے وہ تباہی ڈالتا ہے استاد نے ایک دفعہ ایک بچے کو بلایا بڑی خوبصورت مثال مجھے کافی عرصہ پہلے اپنے استادوں سے یہ مثال سنی تھی آج یاد آئی استاد نے ایک بچے کو بلایا چھوٹا بچہ تھا پریمری کا بچہ تو سامنے ورلڈ میپ پڑا ہوا تھا دنیا کا نقشہ اس کو لیا اور اس کو پھاڑنا شروع کیا ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیا اور کہا بچے سے کہ بیٹا اس کو آپس میں جوڑ کے مجھے دکھاؤ ملک کے ساتھ ملک جڑا ہو سمندر کے ساتھ سمندر جڑے ہو یہ کسی بڑے کو دیں اس کے لیے مشکل ہو جائے گا تو پریمری کا بچہ کہاں سے اس کو کرے گا اس بچے نے اٹھایا اور مرتا کیا نہ کرتا استاد سر پہ کھڑا تھا تو تلاش کرنا شروع کیا کہ کیسے کس کو جوڑنا ہے کرتے 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 اس بچے کو ایک آنکھ نظر آئی اس نے کہا اس میں دوسری آنکھ بھی ہوگی اور دوسری آنکھ بھی اس کو نظر آگی پھر نا کرتے کرتے اس نے پوری انسان کی تصویر بنی تھی نقشے کے پیچھے ورلڈ میپ کے پیچھے اس نے پورا جب جوڑ دیا تو یوں جب اس کو الٹا تو نیچے پورا ورلڈ میپ بن چکا تھا استاد کہلے گا ہاں بیٹا کیا بنا کہا جی وہ تو نہیں بنا یہ انسان جب بنا تو پیچھے یہ بھی بن چکا تھا کہ بیٹا یہی بات تجھے سمجھانی تھی کہ جب انسان بن جاتا ہے تو یہ دنیا بھی بن جاتی ہے جب انسان بگڑ جاتا ہے تو یہ دنیا بھی بگڑ جاتی ہے بگڑا ہوا انسان کالا کوٹ پین کر عدالت میں جاتا ہے تو وہاں ظلم کی انتہاؤں پہ چلا جاتا ہے حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا اکرام کرنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کا اکرام کرے جو ظلم کر سکتا ہے نہیں کرتا عدل کرتا ہے عدل پہ اپنی جان قربان کرتا ہے جیسے کہ اہلِ بیت نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا ظلم کا ساتھ نہیں دیا تو فرمائے ایسا آدمی ایسا حکمران ایسا انسان جس کے پاس طاقت اور قوت ہے ظلم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ایسے بندے کو سلام کرنا ایسے بندے کو دیکھنا ایسے بندے کا اکرام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا اکرام کرنا اللہ کا اکرام کرنا تو عدل کی ترتیب پہ بگڑا ہوا انسان جب عدل کی سیٹ پہ جاتا ہے تو وہاں وہ ظلم کی انتہاوں پہ چلا جاتا ہے بگڑا ہوا انسان ممبر رسول پہ آکے بیٹھتا ہے تو امت میں فرقہ واریت اور آپس کی نفرت بکھیر دیتا ہے بگڑا ہوا انسان جب وائٹ گون پہن کر ڈاکٹر کی صورت میں جاتا ہے تو وہاں تباہی اور ظلم اور زیادتی کی انتہاوں پہ چلا جاتا ہے جس سیٹ پر بھی انسان بگڑا ہوا پہنچتا ہے تو تباہی ہی تباہی ہو جاتی ہے اس لیے انسان کا بننا یہ سب سے بنیادی چیز ہے اس کے بننے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی ان کے گرانے کی زندگی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس لیے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ حسینیت زندہ بات حسین زندہ بات کنارہ بھی ٹھیک ہے لیکن حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات کیا مطلب یہ ایک استعارہ بن گیا کہ ابن زیاد شمر جتنے بھی وہ بدنصیب تھے وہ مردہ بات کی ترتیب پہ خالی وہ نہیں جو بھی ظلم کی ترتیب پہ چلے گا وہ مردہ بات کی ترتیب پہ ہوگا چاہے چاہے وہ آج کا انسان ہو یا کل آنے والے کا ہو یا اس دور میں ہو جو ظلم کا ساتھی بنے گا وہ اس ترتیب پہ جائے گا جیسے کروڑ پتی بھی پاکستانی اور جس کے پاس چند لاکھ ہوں چند ہزار ہوں وہ بھی پاکستانی تو آج آنسو اور ہمارا دکھڑا یقیناً قیامت تک یہ واقعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ اس کو انسانیت بھولی نہیں سکتی کائنات کے اس وقت کی سب سے عظیم ہستیوں کے ساتھ جو معاملہ اور جو ظلم حفیظ اللہ مان یقین کریں مجھے جو بھی موضوع دے دی جائے الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑے آسانی سے اس کو لے کے چلا جاتا ہے لیکن جب بھی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے مبارک گرانے کی جب یہ موضوع آتا ہے تو میری زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد صاحب آپ کی والدہ اور فلان آپ کے بچوں کے ساتھ فلان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو وہ کیسے اس کو بیان کر سکے گا اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی دماغ ساتھ نہیں دیتا عجب قیفیت تاری ہو جاتی ہے تو وہ اتنا بڑا اتنا بڑا سانحہ کہ آقا کریم علیہ السلام جس کو پہلے سے یاد کر کے ایک طرف ایک پہلو یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے تو آپ نے امام فاطمہ کو بلایا فرمایا فاطمہ اے میرے لخت جگر ان کو رونے مت دیا کر جب یہ روتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کا دل روتا ہے ایک دفعہ جبریل آئے اور آکے کہا یا رسول اللہ اِنَّ اُمَّتَكْ سَتَقْتُلُ هَذَا آپ کی امت کے بدنصیب لوگ آپ کے اس بچے کو قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے اور بقیدہ وہ کربلا کی مٹی دکھائی گئی ایک دفعہ سیئن علی کرم اللہ وجہ اس جگہ سے گزر رہے تھے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو بتایا کہا کربلا فرمایا صبرن یا عبا عبداللہ صبرن یا عبا عبداللہ ابو عبداللہ حضرت امام علی مقام امام حسین کی کنیت تھی کہ اے میرے بچے اے میرے بچے صبر سے کام لینا صبر سے کام لینا تو ان بدنصیبوں نے جنہوں نے ظلم کی انتہائیں کی وہ بھی ختم ہو گئے اور جنہوں نے عدل کا ساتھ دیا ظلم کے خلاف گئے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اور بقیادہ اپنے خاندان کو بلا کے کیسے ترغیب دے رہے ہیں میرا نانا مجھ سے افضل وہ چلے گئے میرا بائی مجھ سے افضل وہ چلے گئے میرے بابا مجھ سے افضل وہ چلے گئے میری ماں مجھ سے افضل وہ چلی گئی اور بقیادہ حضرت زینب کو بلا کے حلم کش شیطان اے میری بہن سبر سے کام لینا بردباری سے کام لینا تنگ نہ پڑ جانا بے سبری کا راستہ نہ اختیار کرنا اپنے سائے خاندان کو اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں یہ تو سازش کے تحت بلائے گیا ہر دور میں سازشیں ہوتے نہیں آج بھی جو سازشوں کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ اپنا نظام ادھر لے کے جائے غلط سازش جس سے دوسرے کو عذیت ہو ظلم زیادتی ہو تو یہاں پر بھی سازش کے تحت کوفہ والوں نے سینکرونی ہزاروں خطوط لکھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت میں ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے تو صحابہ نے منع بھی کیا کہ حضرت یہ سازش ہے یہی وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ زیادتی کی ہیں آپ مت جائیں تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بیجا کہ جا کے حالات لیجئے کیا صورتحال ہے دو ساتھی ان کے ساتھ اور تھے تو پہلے دن اسی ہزار کوفیوں نے بیعت کی انہوں نے جواب بیجا کہ جی معاملہ ٹھیک ہے تو ساتھی اسی دن رات کو ابن زیاد نے آکے اعلان کر دیا کہ جو ان کے ساتھ نظر آئے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو رات کو ایک بھی نظر نہیں آیا اور حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو اپنے گھر لے گے اس بد نصیب نے جا کر ان دونوں کو قتل کر دیا دونوں کو شہید کر دیا روایات میں آتا ہے امام بخیر رحمت اللہ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی محلت اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اور جزا رب دنیا میں دیتا ہے اور وہ دو گناہ کون سے ہیں ایک ظلم کرنا اور ایک رشتے داروں سے قطع تعلقی کرنا ابن زیاد کے ساتھ دو 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 اللہ نے اس کے اوپر بڑے عذاب اس پر ڈالے ایک تو وہ ماں جس نے اس کی پروش کی جب اس بد نصیب نے یہ والا کام کیا تو ماں نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور کہا خبردار آج کے بعد میرے پاس اپنا اس منحوس چیرہ نا لے کے آنا تو انہیں اللہ کے محبوب کے نواسوں اور ان کے گرانے کے ساتھ یہ ظلم کی اور دوسرا اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ جب یہ اس کا سر کٹا تو سامپ آیا اس کے ناک میں گستا تھا اور مو کے راستے سے نکلتا تھا کبھی مو میں اس سے گستا تھا اور ناک کے راستے سے نکلتا تھا دنیا میں ہی ان کے عذاب اور جن جنہوں نے ظلم کا ساتھ دیا اللہ نے دنیا میں ان کو عذاب دے کر اور یہ یزید کو دیکھ لیں تین برے آزموں پہ حکومت کرنے والا تین تیس چونتی سال میں رب نے اس کو ظلیل کر کے اپنے پاس بلا لیا اور اس کو عذاب کے لیے جلدی اپنے پاس بلا لیا دیکھیں بروں میں اچھے اچھوں میں برے ابن زیاد بدنصیب کی ماں وہ کتنی خوشکسمت کہ اس دشمنی کی وجہ سے کہ تم نے جو اہلِ بیعت سے دشمنی کی اپنے گھر سے نکال دیا وہاں ماں آلہ اولاد بری تو بروں میں اچھے اچھوں میں برے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی اچھا بننے اچھے ساتھوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے بہرحال حضرت امام عالی مقام اپنے خاندان کے ساتھ وہاں جب پہنچے تو حالات سامنے آ چکے تھے ان سے کہا کہ یا ہمیں مدینہ واپس جانے دو یا کسی سرحد پہ جا کے ہم زنگی گزارتے ہیں یا یزید سے ملاقات کرتے ہیں لیکن وہ بدنصیب تغیانی پہ اور ظلم کی انتہاؤں پہ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے ایک نہ مانی اور جمعہ رات کا دن آ گیا لڑائی کے لیے وہ تیار تھے کہ آج کی رات کی محلت دے دو حالانکہ ایک جملہ بول کر سارے معاملات حل ہو سکتے تھے لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دیا کیا متسک آنے والے انسانوں کو ایک حوصلہ اور ایک حمد دی اور کیا پیغام دیا کبھی ظلم کا ساتھ نہ دینا کبھی زیادتی کا ساتھ نہ دینا ہمیشہ عدل کا ساتھ دینا اور ان کی ایک بات نہ سنی اور اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے فرمایا آج مبارک رات ہے آج مبارک رات ہے اور پہلے مسکرائے اور آنکھوں میں آنسو بھی اور مسکرائے بھی رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ نانا جان آئے تھے کہ بیٹا تمہیں لینے کے لیے میں آ چکا ہوں تو کہ آج آخری رات ہے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خوب اللہ سے مانگتے ہیں اور اس کے بعد زار و قطار اللہ کے سامنے گڑ گڑانا رونا تلاوت نماز اس کے اندر سارے اہلِ بیتِ عظام مصروف ہو گئے اور امام زین العبی دین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اپنے بابا سے یہ کہتے ہوئے اُفِّل لَكَ يَا دَهْرُ مِنْ قَلِيلِي کَمْ لَكَ بِالْعِشْرَاقِ وَالْعَصِيلِي ہر ایک کو چنچن کے تو نے اس سے انتقام لیا خیر معاملات سارے اللہ کی طرف ہیں ہر زندہ نے رب کے پاس پہنچنا ہے تو اغلے دن جمعہ کا وقت تھا جمعہ کا دن رب نے مہینے کا بھی انتخاب کیا محرم جمعہ کا بھی انتخاب کیا سب سے مبارک دن سب سے مبارک قابل احترام مہینہ سب سے مبارک دن اللہ نے اپنے اس شہزادے کے لیے اور ان کے مبارک گرانے کے لیے مہینوں میں سب سے احترام والا مہینہ محرم کو چنا دنوں میں سید الایام جمعہ کو چنا اور یہاں پر جنگ کا معاملہ جب شروع ہوا تو بہتر کل افراد تھے اس میں سے بتیس کے قریب اہلِ بیعتِ عظام میں سے تھے اس خاندان سے تعلق رکھنے والے اور بتیسی گھوڑ سوار تھے چالیس لوگ پیدل تھے اور خاص حضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہن بائیوں کے جو بچے تھے وہ تقریباً سولہ سے بیس کے درمیان میں تھے اور باقی افراد جو ان کے ساتھ محبت والے آئے اور اعلان بھی فرما دیا کہ ان بد نصیبوں نے چھوڑنا نہیں ہے ان کا دشمنی میرے ساتھ ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے لیکن اتنی بڑی جنت کو کون گم کر سکتا تھا کون چھوڑ سکتا تھا سب نے کہا جی آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں اللہ کی قسم سعید بن عبداللہ کہہ لگے اللہ کی قسم کاش جتنے میرے جسم کے بال ہیں اتنی جانے ہوتیں تو ایک ایک کر کے آپ کے اوپر نچھاور کرتا ایک ایک کر کے آپ کے اوپر قربان کرتا چنانچہ ان بد نصیبوں نے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھے بیٹے اس میں موجود تھے پہلے دوسروں کو جو ساتھ ساتھی بن کے سب کو شہید کر دیا آخر میں حابس ابن شبیب وہ بچے سوید ابن عمر بچے اور یہ ایک ایک بندہ دو دو سو کوفیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور وہ دو دو سو آگے تو ادھر سے کوفہ کے جو بڑے تھے وہ کہنے لے گے بد نصیبوں کے سردار کہنے لے گے یہ ایسے تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے ان کو پتھر مارنا شروع کرو تیر مارنا شروع کرو پہ پتھر مارے تیر مارے اس کے بعد ان کا سرطن سے جدا کر دیا اس کے بعد جب اہل بیت عظام کی باری آئی تو سب سے پہلے حضرت امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی الکبر ان کو شہید کیا گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائیں تو کہا صبرن صبرن تسلی دے کے پھر اندر بیجا ساتھ ہی اس پورے خاندان میں سب سے خوبصورت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شکل امام الانبیاء کے ساتھ سو فیصد ملتی تھی ان کے بیٹے تھے قاسم اس پورے کافلے میں سب سے زیادہ اللہ نے جن کو حسن اور اس چیز سے نوازہ ہوا تھا وہ سب سے خوبصورت قاسم تھے جب ان کے پر وار ہوا اس کے بعد تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے میرے بتیجے آج تیرا باپ بڑا بے بس ہے آج تیرا چچا تیرے کام نہ آسکا قل لا ناصرہ آج تیرے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں مددگار بہت تھوڑے ہیں اے میرے بچے آج میں تیرے کام نہ آسکا اور ان کے سینے کے اوپر اپنا سر رکھا اور عجیب قفیت کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا آج ہمارے بچوں کے ساتھ اللہ اکبر آج ہمارے بچوں کو چھوٹی سی چوٹ آ جاتی ہے ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا ایک دفعہ میری بیٹی کو چھوٹی سی چوٹ لگ گئی اور ڈاکٹر سرجری کار رس کی دو تین سٹیچ لگنے تھے اللہ جانتا ہے کہ میں برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا حالانکہ اپنے ہاتھوں سے کئی دفعہ روڈ اکسیڈنٹ پہ اور کئی جگہ پر ڈیڈ بارڈیوں کو ہاتھوں سے اٹھایا لیکن اپنے بچے کے دو خون کے قطرے نہیں برداشت کر سکا یہ کہنا بڑا آسان ہے سامنے خاندان کٹ رہا ہے پانچ بائی سامنے آنکھوں کے شہید ہو رہے ہیں محمد ابوبکر عثمان جعفر عباس حضرت حسین کے دو بیٹے حضرت حسن کے تین بیٹے حضرت جعفر کے بچے حضرت مسلم بن عقیل کے بچے حضرت زینب کے بچے کہ سارے اپنا خاندان سارا شہید ہو رہا ہے آخر میں اپنے بچے کو بلایا علی الاسخر کو دودھ پیتے بچے کو ابن الموقت بدنصیب اس نے دور سے تیر چلایا اور یہ مل رہے ہیں اپنے بچے کو کہ بظاہر الودائی ملاقات اپنے بچے سے جاتا جاتا ملتا چلا جاؤں ابن الموقت کا سامنے سے تیر آیا اور سیدھا آکے علی الاسخر کے اس کردن کے اس حصے پہ لگا اور یوں اپنے ہاتھوں میں اپنے بچے کا خون لیا اور کہا اللہ اے اللہ اگر تُو اس پہ بھی راضی ہے تم اس پہ بھی راضی ہے اللہ اے اللہ تو اگر ہمارا خاندان لے کے اور یہ اتنا امتحان دیکھے وہ چھری جو ان کے دادا امجد جد امجد حضر اسماعیل پہ چلی پھر حضور علیہ السلام کے والد محترم جناب عبداللہ پہ چلی وہ قربانیاں وہاں سو اونٹ آگے وہاں مینڈا جنت سے آگیا اور یہاں قربانیوں کی انتہا پہ اس خاندان کے پورے کے اوپر ان کو زباہ کر دیا گیا اور اللہ کے ہاں ان کا کیا رتبہ اور مقام اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس شخص پر بھی احسان کرو جس سے بدلے کی توقع نہ ہو تو ایسا خطبہ دیا کہ ان بدنصیبوں کو بھی جو حوارین تھے ان کو بھی رونا آگیا اور ان کی بھی حالت غیر ہوگی ساتھی موضوع کو بدل کے دائیں بائیں کر دیا اور ابن زیاد نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کے ہونٹوں پر جب چھڑی چلائی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی پاس کھڑے تھے اور کہنے لگا زیاد ابن زیاد کہ ایسا حسن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ بدنصیب اپنی چھڑی پیچھے گھر میں نے کئی مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے تو انہی ہونٹوں پر چھڑی چلا رہا ہے انہی ہونٹوں پر چھڑی چلا رہا ہے یہی حال زیاد یزید نے کیا وہاں پر بھی حضرت ابن عرقم رضی اللہ تعالی نے کھڑے تھے فرمان لگے اپنی چھڑی کو پیچھے کر میں نے کئی مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے تم نے ان کے خاندان کو زبا کر کے کیا تم سمجھتو تمہاری حکومت برقرار رہے گی نہیں ظلم ہمیشہ اللہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں ظلم کبھی نہیں پھیلا پھولا مظلوم ہمیشہ پھیلتا ہے پھولتا ہے ظلم ہمیشہ سکرتا ہے سمرتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں اللہ کی لعنت اس پہ آتی ہے تو یہ سارا واقعہ جس کو زمین بھی دیکھ کے رو رہی ہے آسمان بھی دیکھ کے رو رہا ہے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دے کے جا رہا ہے کہ کبھی ظلم نہ کرنا کبھی زیادتی نہ کرنا تین کام حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے اس کربلا کے میدان میں آ کے بھی نہ چھوڑے حالاکہ اللہ کی قسم اس وقت نماز نہ پڑھتے پیدائشی جنتی جنت کی بشارت بھی مل چکی ہے خالی جنت کی بشارت نہیں جنت کی سرداریوں کی بشارت بھی مل چکی ہے اور اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں نماز کیلئے جب اجازت مانگی شمر سے تو کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی کہارے بد نصیب ہو جب ہماری نہیں ہوتی تو پھر نماز کس کی ہوتی ہے تو کہا ہم اس حالت میں بھی دو حصوں میں جماعت کرائیں گے اس حالت میں بھی دو حصوں میں جماعت کو کروایا اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تلاوت کو نہیں چھوڑا ظلم کا ساتھ نہیں دیا عدل کا دامن نہیں چھوڑا تین چیزوں کو اپنایا آئیے آج ہم بھی نیت کریں کہ ان تین چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے نماز کو نہیں چھوڑیں گے تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے اور کبھی عدل کا دامن نہیں چھوڑیں گے جس کو شاعر نے یوں کہا پڑو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو انہوں نے اپنا سارا کچھ یوں پیش کر دیا اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا قرآن کو نہیں چھوڑا اس حالت میں بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا اپنا خاندان سارا کٹوانا اس کو تو برداشت کر لیا اس کو تو برداشت کر لیا جب زہر ابن قیم شہید ہونے لگے درمیان میں حضرت عباس ان کے جو بائی تھے وہ علمدار تھے دائیں طرف زہر ابن قیم اور بائیں طرف حبیب ابن متحر یہ دائیں بائیں کے جرنیل تھے اور درمیان میں اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زہر ابن قیم جب نیچے گرے تو گرتے گرتے حضرت امام علی مقام کو ارض کیا اقبل ہمت کیجئے ہمت کیجئے وہ دیکھئے ہمارے آقا آپ کے نانا جان آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہیں آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں آپ کے بابا علی المرتضہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے باقی ساتھیوں کو دنیا سے جاتے جاتے بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سے پہلے پہلے شہید ہونا ان کی بعد میں باری آئے نظر آرہا تھا کہ چھوڑنا انہوں نے کسی کو نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی جاتے ہوئے ایسے وفادار ساتھی کہ انہوں نے آخری دم تک ایسا ساتھ دیا اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا تو آئیے آج ہم بھی نیت کریں آج کے بعد میرے آپ کے اوپر کون سی ایسی کربلا آ جاتی ہے کہ ہم فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے اس حالت میں بھی فرض نماز کو نہیں چھوڑا اور حالانکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اگر فرض نماز چھوڑ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا حالت ایسی تھی لیکن بتایا کہ کائنات کا سب سے آلہ گرانہ سب سے آلہ گرانہ کٹ رہا ہے اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا عبراہیم علیہ السلام کی دعا پہ ذرا قرآن پاک میں غور کیجئے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن غریتی ایلا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا میری ذریت کو بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا رب بنا و تقبل دعاء پھر آخر میں ایک اور دعا ہے رب بنا غفر لی و لی والدی و للمومنین یوم یقوم الحساب ایلا مجھے نمازی بنا میری اولاد کو نمازی بنا ایلا دعا کو قبول کر لے حالانکہ رب بنا و تقبل دعاء یہ آخر میں آنا چاہیے تھا کہ ایلا یہ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان سب کو قبول کر لے دوسری دعا بھی بڑی قیمتی بڑی آلہ رب بنا غفر لی و لی والدی و للمومنین یوم یقوم الحساب اے اللہ مجھے بھی معاف کر میرے والدین کو بھی معاف فرما اے اللہ پوری امت کو معاف فرما بڑی جامع دعا ہے لیکن اس سے پہلے کیا کہا رب بنا و تقبل دعاء اے اللہ پہلے نمازی ہمیں بنا دے ہماری اولاد کو بنا دے اس دعا کو سب سے پہلے قبول کر لے اور کوئی دعا قبول کر یا نہ کر اے اللہ یہ دعا ضرور قبول کر لے یہ دعا ضرور قبول کر لے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آخری سانسوں کو دیکھیں آج روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم اس کی آخری بات کو پورا کر دیتے ہیں میں پاکستان کی جیلوں میں جاتا ہوں بیانات کے لیے تو اقصد پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس سب سے برا اور بڑا خیادی کونس ہے ظاہر ہے جس کو سزائے موت پھٹے پہ لٹکانا ہے کہتے ہیں یہ فلان فلان میں نے کہا وہ آخری وسیعت آخری بات کرے کیا خیال ہے آپ لوگ پورا کریں گے سب خیادی کہتے ہیں ہاں جی ضرور پورا کریں گے اس کی بات کو قبول کر رہے ہو جس کے متعلق قرآن یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کے قاتل کی بھی آخری تمنا پوری کر رہے ہو میرے آپ کے آقا کا کیا قصور ہے انہوں نے آخری تمنا جو پیش کی وہ کیا کی یہی دو چیزیں جو کربلا کے میدان کے آخر میں آکے شروع میں آقا نے پیش فرمائی آخر میں ان کی اولاد نے پیش فرما دی شروع میں کیا فرمایا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں نماز پڑھنا اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا ذہتی نہ کرنا آسانیہ دینا جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہاتھ بعد میں اٹھاؤں رب میری دعاؤں کو پہلے سن لے آج آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا چلا جاؤں آپ نے بڑے وظیفے سنے ہوں گے لیکن یہ وظیفہ شاید آپ نے نہ سنا ہو لیکن اس کو غور سے سنیے گا بھی اس پر عمل بھی کیجئے گا اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے فہا میں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ بعد میں اٹھاؤں دعائیں پہلے قبول ہو جائیں جو یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر نہ دنیا میں نہ آخت میں کوئی پریشانی مسیبت آئے تیسری فضیلت اس وظیفے کی جو میں بتانے لگاؤں جو یہ چاہتا ہے کہ رب مجھے اپنا ولی بنا لے مجھے اپنا دوست بنا لے یہ تین فضیلتیں ہیں ہاتھ بعد میں اٹھائے دعائیں پہلے قبول ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ علامہ ابن کسیر رحمت اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ بعد میں اٹھائے دعائیں پہلے قبول ہو سارے غموں کو اللہ دور کر دے اور تیسرے نمبر پہ اللہ اس کو پکی توبہ کی توفیق دے دے اپنا ولی بنا لے اپنا دوست بنا لے میں جو تینوں نعمتیں لینا چاہتا ہے جو ہر ایک کی تمنہ ہے ہر غریب کی ہر امیر کی ہر بادشاق کی ہر فقیر کی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کیا کرے آسانیاں پیدا کر دے دوسروں کو سہولت دے دے من انظر معصرا الہ میساراتی ہی اپنے حضور علیہ السلام یہی وسیعت آخری فرمائینا نماز اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جہاں تمہارا بس چلتا ہے وہاں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا اچھے اخلاق لے کے چلنا اس کی برکہ سے رب تمہیں یہ تین بڑے بڑے انعام اتا فرمائیں گے ہاتھ باد میں اٹھاؤ گے دعائیں پہلے قبول ہوں گی اور دنیا آخر کے سارے غموں سے نجات اور تیسے نمبر پہ رب تمہیں اپنا ولی بنائے بغیر دنیا سے نہیں بیجے گا جو یہ تینوں نعمتیں چاہتا ہے ہر موقع پہ یہ دیکھے کہ میری وجہ سے دوسروں کو سہولت کیسے مل سکتی ہے اگر آپ یوں کہیں کہ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کریں تو میں یہ پیش کروں گا کہ آج سے ہم اس بات کی اعظم کریں کہ جہاں پر بھی میں ہوں جب میں وہاں سے رخصت ہوں جدا ہوں تو میری کمی محسوس کی جائے ایسے اخلاق والا ایسے پیار دینے والا بنجوں کہ بیوی بچوں سے جدا ہوں تو وہ کمی محسوس کریں گھر بار سے جدا ہوں تو وہ کمی محسوس کریں ساتھ کام کرنے والوں سے جدا ہوں تو وہ کمی محسوس کریں ہم سائیوں سے جدا ہوں تو وہ کمی محسوس کریں یہ انسان کائنات کا عالی ترین انسان ہے یہی پیغام میرے آپ کے آقا نے آخری دو لفظوں میں ارشاد فرمایا السلام وما ملکت ایمانکم نماز پڑنا ماتہتوں کے ساتھ جہاں تمہارا بس چلتا ہے اس وقت غلام تھے آج کل ملازمین ہیں بیوی بچے ہیں دوسرے جہاں جہاں بس چلتا ہے وہاں پر ایسا پیار دینا کہ جب جب آپ موجود نہ ہو تو آپ کی کمی محسوس کی جا رہی ہو آئیے اس بات کی نیت کریں جو پیغام ہمارے آقا نے دیا وہی پیغام امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں آ کے دیا کہ نماز پڑنا اور کیا کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اور تیسے نمبر پہ ظلم نہ کرنا نہ ہی ظالم کا ساتھی بننا حالانکہ ایک بول بولنے پہ سارا کچھ بچ سکتا تھا عزت بھی بچ سکتی تھی مال بھی بچ سکتا تھا جان بھی بچ سکتا تھا خاندان بھی بچ سکتا تھا سب کچھ نشاوہ کر دیا ظالم کے ساتھی نہ بنے ظلم کا حصہ نہ بنے اور قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیا کہ ظلم کا حصہ نہ بننا عدل کا حصہ بننا اللہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی حقیقی محبت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی